اور ان کے تمام پارٹی اور حقین کا دل کی ادھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس اہوان کا لیڈر آب ڈی اپسیشن منتفق کیا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ بینظر بٹو شہید نے جمہوریت قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اور اسی طریقے سے جناب سپیکر میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے اور ان کی تمام ان عوامی منصوبیں کے اوپر چونکہ تختیہ لگی تھی بعض کوتوں کو یہ بات راس نہ آئی اور انہوں نے تین بار محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ انک دیا جس چھلاک ہو کے پیچھے بجوایا بے بنیاد کیسز بنائے جلابتیاں پر مجبور کیا لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے نہ پریزنٹ آسیبلی زرداری نے نہ چیئرمن بناون بھٹ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپوچنیٹی بھی ہے جہاں میں سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ چاہے مادنیات ہو چاہے زراعت ہو چاہے آئیٹی ہو اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو خدا بزرگ و بردر کو گواہ پدا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس حمالیہ نماء چیلنجز کو ہم اس سمندر سے گہرے چیلنجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائیں گے لیکن جناب سپیکر ایزئر سیڈنڈن یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے میں چند بڑے بڑے جو اس وقت چیلنجز ہیں جو کانٹے کی طرح پوری قوم کو چپ رہے ہیں میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ چیلنجز ہیں کیا مشکلات ہیں کیا راب سپیکر میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ بارہ ہزار تین سو ارب رپے سوبوں کو این ایف سی ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد صرف سات ہزار تین سو ارب بچتے ہیں سوبوں کی حصے کی تقسیم کے بعد اور جناب سپیکر جو سات ہزار تین سو ارب بچتے ہیں اس میں صرف انٹریسٹ سروس چارجز یا سود کی ادائیگی آٹھ ہزار ارب ہے آٹھ ہزار ارب ہے یعنی سات سو ارب رپے کا دے ون سے ڈیف سیٹ خسارہ اب آپ مجھے بتائیں جناب سپیکر کہ سات سو ارب رپے کا خسارہ دے ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا تعلیم علاج اور سماج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا افاج پاکستان کی تنخائیں کہاں سے دیں گی سرکاری افتران جو وفاق میں ہیں ان کی تنخائیں کہاں سے دیں گے جناب سپیکر یہ بات میں دکی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کرز در کرز لے کے دیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم پچیس کوڑ عوام کا سب سے بڑا آج یہ سنگین مسئلہ ہے جان سپیکر اگر میں یہ کہوں تو یہ بیجانا ہوگا کہ جس ایوان میں ہم آج بیٹے ہیں اس شور چھرابے کے موجود حالانکہ آج شعور کا راج ہونا چاہیے تھا بار 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 کی مرضی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس ایوان میں بیٹے ہیں اس کی کاربائی کے خرجات بھی کرز سے ادا کیے جا رہے ہیں آپ کی تنخواب اس پورے ایوان کی تنخواب کرزوں سے ادا کی جا رہی ہے تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ شور چھرابا کیا جائے یا شعور کو فروغ دیا جائے یہ فیصلہ جناب سپیکر اس ایوان نے کرنا ہے اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی اس طرح جناب سپیکر ہماری صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ آج تک ہم اسی ہزار عرب ایٹی تھاؤزن بلین روپیز کہ ہم بیرونی اندرونی اور پرائیوٹ کرزے لے چکے ہیں کیا اس صورتحال میں ایک عظیم نو مئی کو جی ایش کیو میں کور کمانڈر ہاؤزز میں ایر فیلز میں حملے کیے گئے جناب سپیکر یہ دل خراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا جناب سپیکر کیا بیٹی ہوگی ان شہدہ کے گرسہ پہ کیا بیٹی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطنِ عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے جنہوں نے مردانہ وار دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور دہشتگردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا اب ہمیں دہشتگردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے جناب سپیکر جن کڑی الجوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں مگر لاکھوں ماں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں یہاں بے سپیکر ایسی لیڈرشپ ایسا جتھا کیا یہ بات قابل معافی ہے یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے قربانی دے دے میاں محمد نواز شریف نے پریزیڈن آصف علی زرداری نے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے داکٹر صدیقی نے اور سردار مکسی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں انہوں نے فیشلہ کیا کہ نہیں سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو آج بطور ایک پاکستانی آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے جانب سپیکر میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق وزیر سب بھی